سترہ نومبر کو گورکپو سنسدیے چھیتر میں آئیو جیت ہونے والی بھاچپا کی کمل وکاس مورسیکل ریلی کی تیاریاں جور اوپر ہیں جس کو لے کر پارٹی پدادی کاری اپنی کاری یوجنا تیار کرنے میں لگے ہوئی ہیں مورسیکل ریلی کے سمبند میں بھاچپا کے مہانگر ادیقش راہو سرواستوں نے بتایا کہ کمل وکاس مورسیکل ریلی میں ہر بھوت سے پانچ پانچ کی سنکھیا میں بائک سوار کارکرتہ شامل ہوں گے ریلی سترہ نومبر کو مہارانہ پرتاب انٹر کالیج سے صبح 11 بجے سے نکلے گی جو کچیری چوراہا، گوش کمپنی، ریتی چوک، لال ڈگگی چوراہا، مرزاپور، گھاسی کٹرا، پکشیپور، علی نگر، دھرمشالہ یاتیا چوراہا، چیتنا تیرہا ہوتے ہوئے ایم پی انٹر کالیج لوٹ کا سمپن ہوگی گورکپو نیوز سے بھی سیز پاسچیت کرتے ہوئے بھاچپا کے مہانگر عدیقش رہو سرواستوں نے کہا کہ کاریکرم میں بطور مخیعتیتی بھارتی جنتا پارٹی کے پردیش مہامنطری اور نویڈا کے بیدھائک پنکج سنگھ ہوں گے انہوں نے کہا کہ ریلی میں دس ہزار کاریکرتہ شامل ہوں گے انہوں نے بتایا دیکھیں نیتریتو کے آوہان پہ پورے پردیش میں جو اسی لوگ سبھا سیٹیں ہیں ہماری پورے اسی لوگ سبھا میں ایک ساتھ سترہ تاریخ کو دن شنیوار کو کمل سندیش بائک ریلی نکالی جانی ہے جس میں ہر بوت سے پردیک بوت سے پانچ بائک لانے کا لچھ ندھارید کیا گیا ہے ہمارے اس گورکپور سنسیدی چھتر میں کل دس ہزار بائک کا لچھ ہم لوگ نے ندھارید کیا ہے جو کہ اپنے پانچو بیدھان سبھا کو لے کر کے ہماری پون ہو جا رہی ہے اور ایم پی انٹر کالیج میں کتری کرن ہے اور سبھی بوت سے یعنی پوت سے ہی لوگوں کو ڈائیریک یعنی لوگ سبھا کا جو اپنا کندر ہے ہمارے پتہ پینٹر کالیج وہاں پہ آئیں گے اور وہاں سے پھر ہم لوگ ہمارے اس کارکرم کے مکتیتی اتر پردیش بھارتی جانتا پارٹی کے پردیش کے مہا منتری اور اپنے چھتر کے پربھاری نوڈا کے سمانیت بیدھائیک آدھانی پنکت سنگھ جی ہیں ان کا سنچیت اود بودھان ہوگا اور پھر وہاں پہ کارکرمتہ پورا اور پٹکا اور ٹوپی اور پیچھے جھنڈا پیچھے بھی جھنڈا رہے گا اور جھنڈا لے کر کے چلیں گے اور اپنٹر کالیج وہاں ہمارا روٹ ندھاریس ہے وہ کچھاری چورہا ہوتے ہوئے ٹاؤن ہال اور ٹاؤن ہال کے بعد پھر ہم سبھی گھوش کمپنی ہوتے ہوئے ریتی سے ہوتے ہوئے اور لالڈگی جو چورہا ہے وہاں سے پھر ہم ٹرن کریں گے اور مرزاپور چورہا ہوتے ہوئے اور پھر گھاسی کٹرہ گھاسی کٹرہ سے بکسی پور بکسی پور سے آرینگر آرینگر سے گنگے چورہا اور گنگے چورہا سے پھر ہم یا تایا چورہا ہوتے ہوئے یا تایا چورہا یا تایا چورہا سے چیتنا تیرہا ہوتے ہوئے ایم پی انٹر کالیج میں اس ریلی کا سماپن کیا جائے گا نیچی طور پر 26 مہی 2014 کو جب دیش کے سوشی پردھان منتری سدھے نرید مودی جی نے دیش کی باگڑوٹ سمحالی تھی تو انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ ہماری سرکار کے مکھے جنڈا میں گاؤں گریب کسان نوجوان ہوں گے اور ساڑھے چار ورسوں میں اس بات کو ہم لوگ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس سرکار نے نیچی طور پر جتنا جو کارے کیے ہیں وہ روپی ہوگی اور جنتہ کے لیے جنہیت میں سارے کارے ہوئے ہیں اور یہ جو بائک ریلی ہے ایتی ہاسک بائک ریلی ہوگی اور 2019 میں نیچی طور پر سنڈیز کے یسوشی پردھان منتری سدھے نرید مودی جی دوبارہ دیش کی باگڑوٹ سمحالیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی ستہم بھی واپس آئے گی نیچی طور پر اس ریلی کے مادیم سے ہم یہ سنڈیز دینے کا کام کریں گے کہ یہ آج بھی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے اور آگے بھی ہمارے بہت سارے کارکرم ابھی تہیں ہیں پدیاترہ کے مادیم سے ہم جو سرکار کی یوجنائے ہیں کے اندرو پردے سرکار کی یوجنائے وہ لوگوں کے پاس لے کر کے جائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ دیکھیں یہ جنہید کے کام ہماری سرکاروں نے کیا ہے تو نیشی طور پر یہ سرکار جنتہ کے لیے ہے ہم آپ کے دوار چلنا ہے اور ہم نیشی طور پر اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ سرکار چنہید میں سارے کار کر رہے ہیں